اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے کافی عرصے کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوا ہوں وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اس نے ہر ایک کی زندگی کو متاثر کیا ہے شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کرائسیس یا اس وائرس سے متاثر نہ ہوا ہو اور پھر بیچ میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا اور اب چونکہ عید بھی گزر چکی ہے اور لوگ ڈاؤن میں بھی کافیت تک نرمی آ چکی ہے اور زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی ہے تو میں نے سوچا اس تعلق کو آپ لوگوں کے ساتھ برقرار رکھا جائے اس تعلق کو آگے لے کے چلنا چاہیے میں جس موضوع پر آج بات کرنے والا ہوں وہ ہے لائف آفٹر کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے بعد زندگی کیسی ہوگی خدا جانے یہ زمین کب سے اس کائنات میں گردش کر رہی ہے اور خدا جانے کتنے عرصے سے یہاں زندگی ہے لیکن انسانوں کی نون ہسٹری میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات نے پوری کی پوری زمین اور یہاں پر رہنے والوں کا مزاج تبدیل کر دیا مثلا یہاں جو جنگ عظیم ہوئی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم جس کے بعد پوری دنیا کا نظام لوگ ان کے سوچنے کا ذابطہ حکومت کرنے کا انداز کاروبار کرنے کا انداز اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سماجی اور معاشراتی نظام اس سارے کا سارے اکثر تبدیل ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہمارا لیٹریچر تبدیل ہو گیا ہماری زبان تبدیل ہو گئی ہمارے رہنسین تبدیل ہوا اس کے علاوہ دنیا میں اس طرح کے اور بڑے واقعات ہوئے کہ جن واقعات کے بعد پھر یہ زمین ویسے نہیں رہی جیسے اس سے پہلے تھی ان میں سے ایک واقعہ 9-11 کا بھی ہوا جس کے بعد کہا گیا کہ ورلڈ ویل نیور بی در سیم آفٹر 9-11 اور یہ صحیح تھا اس کے بعد پورا سیاسی منظرنامہ اور جس کے نتیجے میں سارا معاشراتی منظرنامہ تبدیل ہوا مگر موجودہ یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس وائرنس نے تو پچھلی تمام تاریخ کے اوراق میں بلکل ایک نئے ابواب کے اضافہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس وائرنس سے تو ہم جلدی جان چھوڑا لیں گے لیکن اس وائرنس کی اثر کی وجہ سے یہ دنیا ویسی دنیا کبھی نہیں رہ گی جو کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے تھی اس وائرنس نے جو انسانوں کے درمیان اپنے پیاروں کے درمیان جو ریلیشنشپ تھا اس کے لئے بلکل ایک نئے سٹینڈرز مرتب کر دی ہے آپ دیکھئے ٹریولنگ سہرو سیاحت لوگ تقریب فن اور انجورمنٹ اس کے ساتھ ہماری سماجی سرگرمیاں اور ہماری معاشرتی سرگرمیاں انسانوں کے اندر اس قدر بڑے پیمانوں پر ان 3-4 مینوں میں تبدیل یہ آئے گا کہ شاید اس سے پہلے کبھی انسانی مزاج اس طرح کے تبدیل نہیں ہوا جیسے یہ وباہ کا دو ٹل جائے گا یہ افواہوں کا دو ٹل جائے گا یہ مسائل کا دو ٹل جائے گا افواہیں اس لئے تھی کہ بیماری کم ہے وباہ کم ہے لیکن افواہیں زیادہ ہیں تو جیسے یہ وباہ کا دو ٹل جائے گا بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی کام کرنے کے طریقے بدل جائیں گے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا ہمارا ملنا گھننا بدل جائے گا کرونا وائرس کے بعد کی دنیا موجودہ دنیا سے بلکل مختلف ہوگی اورنیل لرننگ کی احمیت بڑھ جائے گی اس کرایچ کے ساتھ ہی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ تیکنولوجی کی احمیت بڑھ گئی ہے کرونا کے آنے کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ جو سارا دو سال بات پریڈک کیا جا رہا تھا دنیا میں ایسی کئی چیزیں شامل ہو جائیں گے جو کہ آج سے پہلے نہیں تھی ان میں جو سب سے پہلے ہو گئی ہیلتھ ہیلتھ دنیا کی ٹوپ پیورٹی میں آ جائے گی ایک کومن میں بھی اپنی صحت کے بارے میں سوچنا لگ پڑے گا صحت انسانوں کی زندگی میں ٹوپ پیورٹی پہ چلی جائے گی دوسری بات جو ہوں کہ وہ ایجوکیشن آپ کی جو ایجوکیشن وہ کئی شکلوں میں بدلے گی آپ کی میڈیکل کی ایجوکیشن آپ کو پوپٹ چینج کرنے پڑے گی اس طرح کی کریسز کے لیے شاید میڈیکل کی ایجوکیشن نہیں بنی ہوئی تھی جو ایجوکیشن نہیں دے گی اس کو پیورٹی 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 پہ آئی ریلے والدکی ساکتا ہے اپنی آئی سٹیز کے لیے کبھی پیورٹی 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 کو ساتھ ایس کرایسز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو دریب ممالک ہیں جیسا کہ تھرڈ ورڈ کنٹریز جن میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسرے جو دریب ممالک ہیں وہ زیادہ ترکی کریں گے وہ خوشالی کی طرف جائیں گے دنیا مزید خوشالی کی طرح ہو جائے گی محبت پیس اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا مزید ترقی کرے گی کیونکہ دنیا اس کوشش میں لگ جائے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آئندہ کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں مجھے اللہ کی ازاد سے امید رکھے کہ انشاءاللہ یہ بات کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی لیکن اس واباک کی وجہ سے جو مزاج میں تبدیلی آئے گی جو اکل مند ہوگا وہ اس مزاج کی تبدیل سے اپنے لیے مستقی طور پر ایسی راہیں متعین کرے گا جس کے ذریعے سے وہ اپنی منزلوں کا تعین کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف سے اترتی ہے اس میں سے بہتری نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین شکریہ آمین شکریہ